پہلے نمبر پر ہمارے پاس ہے 1 ایمل سیرنج اس کو ہم انسولین سیرنج بھی کہتے ہیں یہ سب سے چھوٹی سیرنج ہے اس کے بعد پر ہے 2 ایمل کی سیرنج 3 ایمل کی سیرنج اور 5 ایمل کی سیرنج یہ زیادہ تر ہوسپٹل میں اور کلینک میں یوز ہوتی ہے پور انجیکشن کے لیے ان بلٹ کلیکشن کے لیے اس کے بعد پر 10 ایمل 20 ایمل 30 ایمل ان 50 ایمل کی سیرنج ہوتی ہے دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے یوزیس آف سیرنج کے بارے میں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے 1 ایمل کی سیرنج یوز فور انسولین یہ انسولین کے لیے استعمال کی جاتی ہے پھر ہمارے پاس ہے 2 ایمل 3 ایمل 5 ایمل 10 ایمل 10 ایمل 20 ایمل سیرنج یوز فور آئی وی آئی ایم انجیکشن اور ایف انی پروسیجر یہ یوز ہوتی ہے انٹرابینیس انجیکشن کے لیے انٹرامسکولر انجیکشن کے لیے اور اس کے علاوہ اور کسی بھی پروسیجر کے لیے استعمال ہو سکتی ہے یہ بات ذہن میں یاد رکھا کہ اگر آپ نے آئی ایم انجیکشن دینا ہے تو آپ 5 ایمل سے زیادہ کی سیرنج یوز نہ کریں کیونکہ اگر آپ ڈلٹائیڈ مسل پر انجیکشن لگاتے ہیں تو آپ 2 ایمل سے زیادہ میڈیسن انجیکٹ نہیں کر سکتے اگر آپ نے بٹک پر لگانا ہے تو آپ 5 ایمل سے زیادہ میڈیسن انجیکٹ نہیں کر سکتے ایڈلٹ میں پھر ہے 50 ایمل کی سیرنج یوز فور پیڈنگ یہ پیڈنگ کے لیے یہ استعمال کی جاتی ہے پیشنٹ کو انجی ٹیوب کے ذریعے خوراک وغیرہ کلانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے فارس نیم آف سیرنج سب سے پہلے ہم بات کریں گے نیڈل کی تو یہ ہمارے پاس نیڈل ہے اس کو ہم سوی بھی کہتے ہیں اور اس کے نیچے والے جو حصہ ہے اس کو ہم نیڈل ہپ کہتے ہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے گرین کلر کا ہوتا ہے یا بلو کلر کا ہوتا ہے اس کو ہم نیڈل ہپ کہتے ہیں اور یہ کیپ ہے یہ نیڈل کے اوپر رکھتا ہے نیڈل کو کور کرنے کے لیے سیرنج کے اس والے حصے کو کہتے ہیں فلینجر کیا کہتے ہیں فلینجر اور اس کے اوپر جو بلے کلر کا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں رببر سٹاپر اور سیرنج کی جو نیچے والی جگہ ہے جہاں سے ہم اس کو پش کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں تم ریسٹ سیرنج کے اس والے حصے کو کہتے ہیں بیرل اور اس کے اوپر والے جو حصہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹپ اور اس پر جو 1 ایمیل 2 ایمیل 3 ایمیل